بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آپ کو میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یورپ کے اندر اگر آپ بہتر اور صحیح ٹارگٹ کرتے ہیں تو آپ کو وہ کنٹری مل جاتی ہے جوب کے لیے اور بڑے ناموں کے اوپر زیادہ کونسنٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے ڈائریکٹ اٹلی میں یا ڈائریکٹ فرانس میں ڈائریکٹ جرمنی میں جوب مل جائے مل سکتی ہے انکار نہیں ہے لوگوں کو ملی ہے ہمارے سامنے ملی ہے انکار نہیں ہے لیکن جو اس طرف کو اگر آپ جائیں گے یعنی کہ یورپ کے اس سائٹ پر اگر آپ جائیں جہاں پر سیلری بہت ہائی ہوتی ہے سیلری تو آپ کو نیچے بھی مل جاتی ہے لیکن سیلری بہت ہائی ہوتی ہے تو پھر گزارش ہی ہوتی ہے کہ وہاں پر آپ کے پاس سکل ایسا ہونا چاہیے کہ آپ ان کی نیڈ ہو ٹھیک ہے نا جوب ملے گی مجھے ملے گی مجھے کیوں ملے گی یہ تمام باتیں جو ہیں یہ سوال نہیں ہونے چاہیے سوال ہونے چاہیے کہ میرے پاس ایسا کیا ہے کہ جو مجھے جوب ملے گی جوب آپ کو نہیں ملتی ہے جوب آپ کے سکل کو ملتی ہے جوب آپ کے کام کو ملتی ہے آپ کو کیا کرنا ہے انہوں نے مطبع ان کے پاس کوئی نیشنلٹی کا یا کوئی وہ نہیں ہوتا نہ وہ ایک جگہ اکھٹا کر رہے ہیں نہ انہوں نے یہ کہا ہوئے کہ انہوں نے سارے انڈینز بھرنے یا سارے فلپینو بھرنے سارے پاکرسانی بھرنے انہوں نے مکس کرنا ہے لیکن وہ آپ کو نہیں آپ کے سکل کو ویزہ دیتے ہیں اور اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں اس بات کو آپ کو سمجھ رہنا چاہیے لیتھوینیا جو ہے ایک بہت چھوٹا نام ہے بڑا ملک نہیں ہے بلکلی بڑا ملک نہیں ہے اور اس کے بارے میں یہ ملک کیسا ہے یہ ملک کی آبادی کیا ہے یہ تمام چیزیں میں ٹائمز آئی نہیں کروں گا آپ لوگوں کا یہ آپ نیٹ کے پر سرچ کر سکتے ہیں کہ کیسا ملک ہے no doubt about کہ بہت ہی زبردست ملک ہے number one number two سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم ڈیٹیل بنا جائیں تو یہ شنجنے سٹیٹ ہے اور اس کا مطب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسے لوکیشن کے اوپر کھڑے ہیں کہ اگر آپ کو وہ جگہ پسند آجائے سمجھ میں آجائے تو you can stay and you can work for a long time اور آپ وہاں پر gold card لے سکتے ہیں اپنا membership لے سکتے ہیں EU card لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ نہیں کرتے تو پھر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں because you are in شنجن سٹیٹ اور you can travel freely without any visa without any recommendation کوئی مسئلہ نہیں ہوتا چلی جی سب سے پہلے میں نے کہا آپ EU card لے سکتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے کو میں سمجھا دوں کہ یہاں پر work permit for employment ایک normal work permit ملتا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی 6 مہنے سے اوپر کا ویزا ہوگا وہ work permit سے relate کر رہا ہوگا student visa کے علاوہ یا کسی اور وجہ سے علاوہ تو work permit ہوگا number one number two آگے کر ہم چلیں تو یہاں کو دیتے ہیں EU blue card EU blue card آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت ہی خاص card ہے اور یہاں پر ملتا ہے یہ card ٹھیک ہے آپ کو میں نے کیا کہا country چھوٹی ہے لیکن کام اس کے بڑے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں دیکھیں intra company transfer بھی مانتی ہے یعنی کہ for example ایک ایسی company جسے تعلق لیتھنیا سے ہو اور وہ آپ کے ملک میں ہو فلپین میں ہو انڈیا میں ہو نیپال میں ہو پاکستان میں ہو بھڑان میں ہو تو وہ آپ کو transfer اگر کرتی ہے تو یہ قبول کر لیتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ بڑا ویزا نہیں لے سکتے تو آپ چھوٹے ویزا کے لیے بھی try کر سکتے ہیں and that is seasonal work permit تو یہ بھی آپ کے پاس چانس ہے تو یہ چار چیزیں آپ کے پاس available ہیں آپ ان چار چیزوں میں properly apply کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو پتہ نہ چاہیے کہ work permit میں seasonal میں یا آپ EU card میں یا آپ دوسرے ویزے میں intra میں فرق کیا ہے یہ آپ کو پتہ نہ چاہیے number one number two آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ دکھئے گا which job is demand in لیتھنیا کون سے لوگوں کو میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ skilled worker چاہیے تو یہاں پر کہتے ہیں service sector worker and skilled worker service sector کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ service نہیں پڑتی ہے جیسے اگر hotel industry کی بات کریں تو وہ service ہے یہ کسی جس طرح بھی services اور skilled worker کی ضرورت ہے تو دونوں ہی industries جو ہیں وہ اپنے آب و تاپ کے ساتھ لوگوں کو لے رہی ہے اب اگر آپ بولیں skilled worker سے کیا مراد ہے تو heavy truck driver چاہیے lawry driver چاہیے shop sales assistant چاہیے cooks چاہیے car taxi and van drivers چاہیے motor vehicles چاہیے mechanics چاہیے اور اس کے پاس trailer چاہیے dressmaker چاہیے اس کے علاوہ bakery pastry electrician plumber pipe fitter house builders construction worker سب چاہیے آپ کو اپنے کام کے اندر ماہر ہونا چاہیے آپ کو کوئی انکار پھر یہاں پر ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ work visa کے requirements کیا ہے number one آپ خود کر سکتے ہیں کام اس میں کوئی مشکل کام نہیں آپ کو ہمیں پہلے انفارم کر دوں آپ کو ہمیں بتانے جا رہا ہوں step by sir تمام چیزیں آپ کو پورا میں line of action دے رہا ہوں ہم سے کروائیں گے تو آپ کو صرف office کوئی کہنا ہوتا ہے کہ مجھے Europe goal program چاہیے اور Europe goal program میں نے لیتھنیا کو target کرنا ہے اور ہند دے دیتا ہوں میں آپ کو کہ اگر آپ لیتھنیا کو target کرتے ہیں تو پھر ضروری نہیں کہ آپ لیتھنیا کو پھر فرانس بھی آجائے اٹلی بھی آجائے سوزرلینڈ بھی آجائے لیکزنبرگ بھی آجائے ہم ویلکم کرتے ہیں لیکن اگر نہ ہو تو ہمارے heart target کے بول لیتھنیا ہی ہرائے گا یہاں پر جو document ہماری company کرتی ہے اور آپ کرتے ہیں مل کے کرتے ہیں آپ کو میں inform کروں ہوں کہ ہم کیا کریں گے آپ کیا کریں گے تو یہاں پر long stay visa application form ہے جو کہ ہماری company نے بھرنا ہے اگر ہم سے کام کرواتے ہیں ٹھیک ہے mediation invitation letter ہے جس کو ہم arrange کریں گے valid passport ہے جو آپ دیں گے ٹھیک ہے work permit issued by لیتھنین labor exchange یہ ہم اور company جو لیتھنیا کی ہے وہ آپ سے بات کرے گی آپ کو مل جائے گا sufficient means of substance یہ آپ نے arrange کرنا ہے ٹھیک ہے health insurance یہ آپ کی ہم کرواتے گے proof of no criminal record police certificate یہ آپ arrange کریں گے آپ لے کر آئیں گے آپ کا proof ہونا چاہیے criminal record نہیں ہونا چاہیے proof of professional accreditation یہ آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ تمام چیزوں ہوں گی اب یہاں پر سوال دکھئے گا جو آپ لوگ پوچھتے ہیں ratio کیا ہے تمام چیزیں میرے تو خیر بلیو نہیں ہے آپ اسی بات ہے میرے بلیو نہیں ہے مگر میں آپ لوگوں کے سوال کا جواب جو ہے میں انٹرنیٹ سے دے رہا ہوں انٹرنیٹ سے پوچھا گیا کہ is لیتھنیا ویزا hard to get کیا یہ ویزا لینا ایک مشکل کام ہے یا نہیں ہے تو یہ مجھ سے نہیں پوچھ رہے لوگ ٹھیک ہے نہ ratio کی بات کر رہا ہوں لیکن یہ ratio یہ سوال آپ کا ہے کمپیوٹر سے اور کمپیوٹر کہتا ہے it has acceptance rate of 98.7 ٹھیک ہے کتنے پرسنٹ ویزا کو یہ قبول کرتا ہے 98.7 and it's easiest شنجن ویزا to obtain ایک کمپیوٹر کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا گوگل کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ یہ 98.7 فیصد ویزا قبول کر لیتا ہے لوگوں کے اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ شنجن کے اندر شنجن اسٹیٹ تو 27 ملک ہیں ان کے اندر سب سے آسان ویزا ہے جو یہ لگتا ہے تو یہ آپ کے سامنے جو ہے کمپیوٹر خود جواب دے رہا ہے اور ان تمام باتوں کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اب آپ کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں میں خود کرنا چاہتا ہوں یا خود سمجھ میں آ رہی ہیں یا میرے لیے لیتھونیاں جو ہے میرے ہارڈ ڈیمانڈ کی وجہ سے میں ہارڈ ڈیمانڈ میں ہوں یا میں لوڈ ڈیمانڈ میں ہوں ہائی ڈیمانڈ میں ہوں کس میں ہوں تو اس کے لیے آپ لوگ اگر مجھ سے دیکھیں ابھی آپ کو میں انفارم کر دوں کہ اب یہ جو آج دن ہے میں آپ کو ڈیٹ بتا دیتا ہوں کہ اگر نکل جائے تو پھر آپ اس کو فالو کیجئے گا آج جو ہے منڈ ہے ٹھیکے تاریخ ہے بیس جب ریکارڈنگ ہو رہی ہے بیس تاریخ ہے منڈے تو بیس کو اکیس کو ٹھیک ہے بیس اور اکیس کو میں دبائی کے اندر میرے پاس لاسٹ ٹو ڈیز ہوں گے جہاں پر میں کونسنل لے سکتا ہوں لائف ون ٹو ون سامنے سامنے بیٹھ کے یہ میں کر سکتا ہوں آج بیس کو اور کل اکیس کو تو وہ مجھ سے لوگ دبائی والے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں تمام دنیا بھر کے لیے زوم پہ اویلیبل ہوں میں کال پہ اویلیبل ہوں ہر طریقے سے اویلیبل ہوں آپ آفیس سے رابطہ کیجئے آفیس کو بتائیے کہ جی مجھے اپنا کیس دسکس کرنا ہے ایمیگریشن کے حوالے سے کرنا ہے یا ورک ویزے کے حوالے سے کرنا ہے یا جو بھی آپ کے دماغوں مائنڈ میں پلان آرہا ہے اس کے حوالے سے کرنا ہے آپ کو جو بھی ڈاؤوٹس ہیں وہ پہلے کلیر کر لیں اس سے پہلے کہ آپ انویسمنٹ کی طرف جائیں کوئی آپ کو وہاں لے جائے کہ جی آپ پیمنٹ کر دیں ہم آپ کو کر دیتے ہیں تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کو پہلے تسلیل کر دوں گا کہ بھئی آپ کی ایج کے مطابق آپ کی تعلیم کے مطابق آپ کی سکل کے مطابق آپ کس چیز کے لیے کوشش کریں تو آپ کو ریزلٹ ملے گا بلا وجہ کہیں ٹکر ماریں گے تو شاید نہیں ملے گا لیکن آپ کا جو راستہ ہے آپ کی جو ٹرین ہے جو اپنے پکڑنی ہے جس پہ چلنا ہے آپ نے وہ کم از کم ٹھیک ہونی چاہیے تو منزل بھی آئے گی اور منزل مرضی کی بھی آئے گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں رہوں گا میرے ساتھ آپ رہیں گے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر ویڈیو پسند آیا کرے تو آپ لوگوں کا تعامل یہ ہے کہ کم از کم لائک کر دیا کریں آپ کا خرچہ کوئی نہیں ہونا لیکن آپ لوگوں کی کانٹریبیشن جو ہے وہ ہمارے چینل کو سپورٹ کرتی ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ